ہم نے ہاں پر آپ سے اپنے ہر سٹوڈنٹ کا ریویو کچھ اس طرح سے ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جو وہ پہلے دن سے آتا ہے اور جو آخرے دن کے آتا ہے جب جب ہم اس کے بیچ میں اس کا ویڈیو ہم سوٹ کرتے ہیں جیسے اس کے سورو کے دن کے پانچ دن کا آف پور کیا ہے وہی جہاں ہم اسے سی پیو نکلواتے ہیں پانچ بار سات بار کوئی دس بار اور اس کے بعد پھر ہم اسے پاور آئی سی پھر اس کے بعد ہم اس کے انڈرویڈ کا کام کراتے ہیں پھر اس کا سی پیو نکلواتے ہیں پھر ہم پیسٹڈ آئی سی پہ کام کرواتے ہیں تو یہی ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ایک ویڈیو میں تو جب دیکھے گا اس کے ساتھ ہی ان کا میں نے نمبر بھی ڈال کر رکھا ان کے سواپ کا بھی نمبر ڈال کر رکھا ہے اگر آپ کو اپنا موبا ریپیر کرانا ہے تو ہماری سٹوڈنٹ کو کال کر کے ان کے سواپ پہ بھیج ساتے ہیں آپ کا جو بھی ہینس ایٹ ہو اگر وہ ڈائیٹ کنڈیشن میں ہو یا وہ ایم ایم سی سے فولٹ ہو یا آپ کی چارجن سے ریلیٹڈ فولٹ ہو جو بھی فولٹ ہو آپ ان کو بھیج ساتے ہیں ان کا نمبر ہم نے ڈالا ہوا ہے آپ کو لنک میں مل جائے گا اور اس کے بعد جو مینک بیک اپ سپورٹ کیونکہ پڑھانے والے تو بہت سارے ہیں اور پڑھاتے بھی بہت اچھا ہیں ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہر مہینے اور ان کو لائیو ایک سپورٹ دیتے ہیں جو بھی نیا اپڈیٹ سرکٹ آتا سرکٹ کے ساتھ ہم ان کو لائیو جو میپ ہو گیا یا کسی بھی رینڈرم لی جو ہمارے سارڈفر ہو گئے ان کے سرکٹ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کس طرح کیسے سرکٹ کام کرتے ہیں جو جو نئے سرکٹ میں ہم اپڈیٹ دے سکیں اور ان کے ساتھ ان کا بیک اپ سپورٹ یہ ہے کہ اگر ان کو کہیں لگتا ہے کہ میں کام کرنے میں کہیں دکھت آ رہی ہے باپس آئی سی میں یا کسی سرکٹ میں یا کسی ڈیڈ موبال یا کسی کنڈیسن یا کسی سیکشن میں ان کو دکھت آ رہی ہے تو وہ اس طرح کے دھیر سارے ہینس ایڈ اپنے پرٹیکل کے لیے لائیں اور باپس دس دن کی کلاس کو فری میں کر کے جائیں دوستو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اپنی دکان چھوڑ کر کیا یہ باپس بار بار انسٹیٹوٹ جائیں گے ہاں تو جانا ہی پڑے گا ریزن آپ سمجھئے کیونکہ آپ جب ایک جگہ پچاس زارے اپنا فیز لگاتے ہو بڑی جگہ اپنا فیز دے رہے ہو تو آپ ماند کے چلو آپ اس کو اس طرح سے یہ سوچو کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں میرے کو اپ ڈیٹ کے لیے بار بار جانا پڑے گا آپ یہ سوچئے کہ ملٹی نیشنل کمپری میں کام کرنے والا ایک ایسا آدمی جو آئی ایٹی کر کے یا بڑی انسٹیٹوٹ سے پڑھ کر یا بڑی فیلڈ میں کام کرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے تو جس بھی پوزیسن میں وہ اپنا آپ کو اس کو نوکری ملتی ہے اس کے بعد بھی اس کا ایک ٹریننگ ہوتی ہے اس کو پروویزن پیریٹ میں رکھا جاتا ہے اور ہر چھے مینے کے بعد اس کو ٹریننگ پہ بھیجا جاتا ہے جو بھی نیا اسائنمنٹ ملتا ہے اس کو ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو نیا سیکھنے کو کچھ ملتا ہے کیونکہ اگر وہ نیا نہیں سیکھے گا تو وہ کچھ آگے ایسا بڑا اگر وہ نیا نہیں سیکھے گا تو وہ نیا کچھ نہیں کر پائے گا تو یہ بات مان کے چلیے کہ اگر آپ کو لائف میں نیا سیکھنا ہے تو اس انسٹیٹوٹ سے جوڑا رہنا بہت جوڑا جوڑی ہے جو آپ کو اپڈیٹ دے گا اور آپ یہ سوچیں گے کہ میری دکان میں دو دن میں میں بند کر کے آؤں تو اتنا نقصان ہوگا تو یہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا اگر آپ کو اچھا کام کرنا ہے اور دکان آپ کو ہمیشہ کے لئے چلانی ہے اور اپنا نام بنایا رکھنا ہے تو یہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو گھر سے نکلنا پڑے گا دوستو یہ ویڈو پورا دیکھیں اس ویڈو میں آپ کو ملے گا ہمارے سنیل کا آؤپوٹ اور جو کی آپ کو ملیں گے جو کی ہیں ایم پی سے اور یہاں پر ہمارے سب ایک ہی سٹوڈن کا آؤپوٹ نہیں ہے بہت سارے سٹوڈن کے ہاں پر آپ کو آؤپوٹ دیکھنے کو ملیں گے جو کی ملیں گے جو کی ملیں گے ویڈو کے لیسٹ میں وہ دیکھے گا اور اس لیے ٹیلی کم جوئن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جنویری ہماری سیڈ بوکنگ کے لئے اور اس کے ساتھ میں دوستو جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کو سب کچھ آتا ہے بلیک پیسٹیٹ آپ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب دو دن یا تین دن کا جو کوس ہے وہ اٹین کیجئے نو ٹائم لیمٹ آپ نے سیٹ لے کے آئیے دس سیٹ ہم آپ کو فری ملکہ دس جو آپ کو بلیک پیسٹیٹ بوڑے وہ آپ کو فری میں دیں گے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں بلیک پیسٹیٹ آئی سیو کو نکالنا لگانا اور چالو سیٹ لے کے آئیے اگر آپ یہاں سے اپنی چالو سیٹ میں سے آئی سی نکال کے لگا کے اس کو باپس چالو کر کے نہیں گئے تو اپنی پوری فیس باپس لے جائے مطلب پوری فیس آپ کو ریٹن کر دی جائے گی آخری دن میں بھی اگر آپ لوگ لگا کی سیٹسفائی نہیں ہے یہ ہمارے بلیک ماسٹر کوس کی فیس کے ساتھ اگر میں بات کر رہا ہوں تو خاص اس کوس کے لیے میں نے رکھا ہے فیس گارنٹی باپس لے جاؤ اگر تین دن کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں ہوئے تو جو کی بلکل نہیں ہوگا یہ چیز میں بھول اسی لیے رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میں تین دن میں سیٹھ پایا کی نہیں سیٹھ پایا آپ ایک دن میں ہی لگانا سیٹھ جائیں گے اور مجھ سے بولیں گے سر میں اگلے دن جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آ گیا ہے دوستو دوستو سورڈ ویر ہارڈ ویر جمپر پہ کیا پھر آپ کو فری لرننگ آپ کو کرنی ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ جائے www.acrtelecom موارے پین ڈاٹ کوم اور ہمارے انڈروڈ اپس میں جا کے آپ سرچ کیجئے اسے ٹیلی کوم تو ملیں گے آپ کو ہمارے وہاں پہ بہت سارے اپلیکیشنز اپس انڈروڈ اپس اور اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ جو الگ الگ ریم ڈلی ویب سائٹ کی میں نے لنک ہے فیس بک کے پیسٹ ہو گیا فیس بک کے ہمارے مین اوفیسل پیج ہو گیا انسٹرگرام کا پیج ہو گیا اس کے لنک ہے میں نے نیچے دی ہوئی ہے اس پر جائیے اس کو سسکرائب کیجئے فالوور بنیے ان کے اور دیکھیں آپ کو کیا نہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا اسے ٹیلی کوم سے اسی طرح بنے رہے جو رہے چینل سے تھانکیو بری مچ میرے ساتھ ایک اور اسٹوئنٹ ہے ہارڈویر سوپھئر ایم ایم سی کورس کے اپنا نام بتائیے سنیل اہر وارو سوچھتر بھر مجھے سنیل آپ ایم پی سے ہی ہو نا یہاں سے کسی کسی اسٹوئنٹ کا کہنا رہتا ہے کہ یہاں کے لوکل والے نہیں رہتے لیکن ایم پی کے بھی اسٹوئنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جیسے کہ یہ سنیل ہے ایم پی سے ہی ہے سنیل آپ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں سات سال سات سال سے کام کرنے کے بعد میں ایسا کیا لگا سنیل جو آپ کو ابھی سیکھنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں آپ آئیسی کا کام نہیں جانتے تھے آپ یو فائی ہو گیا یا پروگرامی ہو گئی انلاکی ہو گئی نہیں آتا تھا آپ کو اگر فالٹ فائنڈنگ بتاؤں یا ٹریسنگ بتاؤں ابھی جیسا چار دن کی کلاس ہوئی ہیں آپ کی تو سات سال سے کام کر رہے ہیں آپ چار دن میں کتنا اندر لگ رہے ہیں اگر یہی چیز آپ پہلے سیکھ لیتے تو کتنا بہت آگے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کو اپ ڈیٹ ہونا ضروری ہے جیسا سوفیر ہے انڈوائیڈ 6 ہو گیا 7 ہو گیا 8 ہو گیا 9 ہو گیا 10 ہو گیا اسی طرح سے انڈوائیڈ بھی جس طرح سے بڑھتا ہے تو پہلے کا جو ورڈن ہے اس سے بیٹر ہوتا ہے کہ نیا والا ورڈن اسی طرح سے آپ کو سیکھنا پڑے گا کیونکہ پرانے سرکیٹ کو لے کے بیٹھ کے ہم نئے والے سرکیٹ میں کام نہیں کر سکتے ٹریسنگ تو کر لیں گے پاتہ بھی کر لیں گے لیکن نئے آئیسیاں جو آ رہی ہیں سب کی جو ہے انٹرنالی سرکیٹ الگ ہے ڈیزائننگ الگ ہے وہ الگ طرح سے کام کرتا ہے اس کے والٹیجز الگ ہے اس میں سیکھنا لگے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے تو ابھی آپ اس ہینڈ شیٹ میں کیا کیے ہیں سی پیو ریوال کر کے لگائے سیٹ آن ہوئے ہیں تو ٹوٹل آپ نے کیپ ایٹ کا آن سیٹ میں سی پیو نکال کے کتنے بار آن کیے ہیں سات بار آن کیے ہیں یہ کوئی فیک تو نہیں ہے یہ کوئی کافی دارے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کیا ہے نا سات بار کیونکہ پروف کیا ہے ہمارے پاس ڈاٹا شیٹ ڈاٹا شیٹ ہے جو ہم اس طرح سے ڈیلی بناتے ہیں جو بھی ہماری چیز ہے اور ان کے پاس پیپر میں لکھا ہوا ہے ڈیلی سائن بھی کراتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے کہ ہم نے دن میں کتنا کام کیا ہے کیا کیا ہے اس سے آپ کو پتا جائے گا کہ میں کتنے بار سی پیو لگایا ہوں ایمیم سی لگایا ہوں تو سات بار لگا لیا تو سنیل آپ آپ سات سال سے کام کر رہے تھے اور یہاں پہ آپ چاہتے ہیں تو آن لائن بھی کلاس لے سکتے تھے تو آن لائن کیوں نہیں اسی کے آپ ایشیا ٹیلی کام میں آف لائن کیوں جائن گے تو جو آپ یہاں سیکھ رہے ہو چاہ دن میں سیکھے ہو کیا آن لائن میں اسا سیکھ سکتے ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے کلاس ہوتی ہے چھے بجے کلاس ہوتی ہے پھر اس میں رات میں کونسی کلاس ہوتی آپ سر نے بارہ ساڑھے گیارہ بجے سے شروع ہوئی آپ کی تو خریب خریب دیڑھ دو بجے تک کلاس چلی آپ کی تو صبح سے آڑ بجے سے آپ کے رات میں بارہ ایک دو بجے تک کلاس چل رہی ہے تو یہاں پہ وہی سٹوڈنٹ آنا ہے جو محنت کرنا چاہتے جو سیکھنا چاہتے وہی سٹوڈنٹ یہاں پہ آنا چاہیے تو یہاں پہ ہوسٹل وغیرہ کی فیسلیٹی ہے آپ کو کلین ہے کے نہیں ہاں یہاں پہ ہم یہاں پہ مارکس لگا کے ہیں سینٹائزر ہمارے پاس ہیں تو ہم ڈسٹنس میں بیٹھیں جیسے کہ آپ میں بتاؤں گا آپ کو ایک ایک دیکھیں ہمارے پاس ڈسٹنس میں بیٹھیں ہمارے پاس چالیس پچاس سٹوڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ کم بہت کم سٹوڈنٹ بیٹھائے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑا سا کرونا ویرس کا ٹائم چل رہا ہے اور کافی پانچھے میں نے ہو چکا ہے تو اس میں ہم خالی بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں کام تو کیسے بھی کرنا ہے تو سب کچھ کھلی رہا ہے تو ڈسٹنس میں ہمارے پاس بیٹھیں یہاں پہ تو چار جن کا ایکسپرینس آپ کا کیسا رہا بتائیں بہت اچھا لگتا ہے سی پی ایمیم سی ریول کیے نا ابھی ہاں ابھی آن سیٹ میں وہ بھی کام کریں گے تو کیا کہنا چاہو کہ نئے اسٹوڈنٹ آ کے سیکھنا چاہتے ہیں کئی اسٹوڈنٹ ہے دلینا بلکل بھی آ جائے آپ بلکل کوئی دیکھنے بھی درو کیسا سکھاتے ہیں آپ بلکل اچھا سکھاتے ہیں بلکل سوچے بھی نہیں سکھنے سیکھنے اچھا ٹھیک اچھا آن کریے سٹ تو فرنٹ جیسے آپ دیکھ رہے انہوں نے کتنے سات بار کر لیا سات بار کر چکے ہیں اب یہ 4G ہنڈسٹ میں کام کریں گے اس پہ بھی 5 بار 6 بار جتنے بار ان کے ساتھ ٹائم ملتا رہے گا ہی کرتے رہیں گے یہاں پہ ان کا سیٹ یہ آن ایم پی مدیہ پردیس سے جیسے فرنٹ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا پہلے بھی ہم نے کی پیٹ کے سی پیو نکلوا کے ان سے لگوا یا تھا کتنے بار کیے تھے سنیل اس میں آن سیٹ میں کیے تھے اب یہ جو 5 ایک کی ڈیٹ تھا کیا تھا آن سیٹ تھا اس میں کیا کیا آپ بار پاوار نکالے ہو ڈالے ہو اور سیٹ آن ہوا کیا ہوا اب اس میں سی پی ہو یا پھر ایم ایم سی ہو نکال سکتے کو نہیں دل سکتے ہو میں سے بھی ہم کو کرنا ہی ہے کیونکہ اور پورا یہاں سے دس دن باقی ہمارے پاس اسی کام کے لئے سی پیو نکال نکالیں گے پاوار بھی نکالیں گے ایمیلسی بھی نکالیں گے تو یہاں پہ سیٹ بتا دو ایک بار آپ کا بتا دو ادھر یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے تو سنیل جیس آپ نہیں کیا ہے کتنے سال سے کام کر رہے تھے سال 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 کام کوئی سیٹ دے تو لگا سکتے ریوال بھی کر لیں گے چاہے 4G چاہے 3G چاہے کیپیڈ سب میں کر سکتے ہوں اس کو آپ نے خود کیا نا اپنے ہاتھوں سے آپ کو ڈاؤٹ ہے بھی کیسا سکھاتے ہیں ہم اگر بات کریں آپ کو ٹریسنگ ہو یا کمپوننٹ لیول یا بیسک ایلیکٹرونک ہو یا سرکیٹ کی آپ کو knowledge سرکیٹ اچھا کوئی اسکیمیٹک دے دونو کھول کر سکتے ہو فائنڈ کر سکتے سرکیٹ سے پورا اسکیمیٹک بتائیں نا آپ چاہے جتنے بھی سکشن ہو سارے بتائیں ٹھیک کہ کیا کہ نئے student جو آپ کو دیکھ آگے سکھنا چاہتے بہت سکھنا چاہتے بہت 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 اچھا ہی جاتا جیتنا سوچے بھی نہیں جیتنا چاہتے تیرے دن میں بہت ساتھ ساکھ کام کیا سر دردتے آئی سی روال انگر پتا نہیں کچھ نہیں پتا ہوتا آئی سی کے بارے نام سپیل پتا کمپوننٹ پتا دوڑ دار تھالی کونсہ کونسہ لائٹ بنا دیئے سر کونسہ کونسہieme موسیقی 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 آپ خود بنائے نا یہ نسل ریس کر کے لئے آئے اس میں جائے سے تھا میں پہلے پہلے نہیں ہوتا تھا سرکیٹ کیا ھیکھن ہے سرکیٹ بان تھا اس میں باگ تھا اور اس کو کو کسپ نے تقایا تھا سیل کرنیس میں تبدیم نا اطلبہ چاکیا تھا اس میں کہا ہوں کہ اس کا کیسٹر ایک ہے وہ لیکیج میں چلا گیا میں نے ان لیترک کی پہلے سیل کر دیا ہے جو vy percent اور کیسٹر کو نکالا اور وہاں نکالا چیک گیا دیا اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں پورا اچھے سی لیٹ آگیا ہے اس کے لئے بھی تھالی مارد ہے صحیح مارد ہے اس نے خود نے بنایا ہے اس نے خود نے ٹریس کیا خود نے بنایا تمہارا لینو میں کیا کیا ہے سر میں نے اسٹاٹ ہونا اس کو اسٹی نیچال کے ریبول کرے ڈیالوگ آئیسٹی نیچال کے ریبول کرے کے لگایا ڈیالوہ نا سیٹ ٹیپیو بلاک پیسٹڈ ہے بلکل پیچھے آئیسی لگا ہوا تھا کیونکہ اگر ہاتھ تھوڑا ہیٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے اگر نولیج پرابر نہیں ہے کتنا ہیٹ رکھنا ہے تو وہ سیٹ کیا ہو جاتا پیچھے پیچھے کیا ہے اس کے لیکن پیچھے کیا ہے لگا ہوا ہے بلکل پیچھے بلکل پیچھے اس کے ڈیالوگ آئیسٹی ہے وہ نکال کے لگایا ہے اس کے لئے بھی ایک بار تھالی مارد ہے اور ان کے لئے پیروز جی کے لئے بھی انہوں نے پاور نکالا ہے ٹیپ کا ٹیپ کا پاور نکالے وہ ڈسپلے وہ نیچے گرا ہوئے نہیں آرہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن لائٹ بگر آگئے اس کے لئے دھالی مارد ہے اور ان کے لئے بھی سیونے کا پاور نکال کے اس کو لگائے ان کے لئے بھی ایک بار کھلاچ اور رگو کے لئے فورے 3s prime اس نے بھی بنایا اس کے لئے بھی ویجے جی 6 سے بنایا جس میں لائٹ نہیں آ رہی تھی اس کے لئے بھی اور ابھی جو لوگ پروسیس میں ان کے لئے بھی ایک بار تھالی رہا کیونکہ کام چل رہا ہے ہو جائے ٹھیک ہے چلو ڈسپلے گا ڈسپلے گا ڈسپلے گا ڈسپلے گا ڈسپلے گا ٹھیک ہے ڈسپلے گا 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 یہ سٹوڈنٹ ہے یہ دیکھئے پہلا آئی سی دیکھئے آگیا انڈرویڈ پاورا ہوں بیٹری نہیں ہے سر اسی بیٹری نہیں ہے اس لئے وہ ریسٹارٹ کر رہا ہے سر کیسے لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے نہیں لگا پاتا تھا سر جو آنکھ آ کے سیگھنے پہ ملا میں تو دو دن چالے کام کرتا تھا پہلے لگا نہیں پاتا تھا یہ بولنے کے لئے میں نے پیسے تو نہیں دیا آپ کو نہیں پیسے نہیں دیا آپ پیسے دے کر آیا ہوں نا یہاں پیسے دے دیو یہاں پہ چالیس دن آٹھ بجے سے آٹھ بجے تر یہاں پہ پورا سمیں دیا ہے ایک بار بھی بتاؤ کہ آپ کلاس سے انسٹیٹوٹ سے باہر نکلے ہو اور اس کی بات کرو کی سنٹائز کی بات کرو ہر ٹائم آپ کا ٹیمپریچر نوٹ ہوتا ہے اور دو بار پورا انسٹیٹوٹ سنٹائز ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے دسٹینسگ میں بیٹھائے کی نہیں بیٹھائے آئیے آئیے ادھائے آپ کو نہیں پیسے ہوتا ہے ہوتا ہے ٹا 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 ٹھا ٹا 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 ٹ